اور مہاراشلو کی سیاست میں مہا بھارت جاری ہے بتایا جارہا ہے کہ ایک نات شندے کسی بھی وقت ڈلی آ سکتے ہیں ڈلی میں ان کی ملاقات بی جے پی کے بڑے نتاؤں سے ہو سکتی ہے دوسری طرف اودھاو تھاکرے بھی ایکشن میں ہیں انہوں نے شرط پوار سے فون پر بات کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیابنیٹ کی بیٹھک بلائی ہے کیابنیٹ کی میٹنگ میں انہوں نے منتریوں سے اپنے اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کہا اس سے پہلے آج دوپہر میں اودھاو تھاکرے نے شیب سینہ کے باغی ویدھائکوں کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا جس میں انہوں نے گوہاہاتی میں موجود ویدھائکوں سے بھاوک اپیل کی جبکہ کل تک انہی باغی ویدھائکوں کو شیب سینہ کے ٹاپ نیتا تھمکا رہے تھے شیب سینہ اور سرکار کی نیو ہلانے والے باغیوں پر شبد بانوں کی بوچھار کرنے والے تھاکرے اور کریمیوں کا من 24 گھنٹے میں 180 ڈگری بھدل چکا ہے جن کے لیے زبانی نشتر چلا رہے تھے انہی کے لیے اودھاو تھاکرے نے اپنے من کو بڑھا کر لیا ہے اپنی تھسک کو تیلانجلی دے کر تھاکرے نے پتے بھر کے کورے کاغج پر 136 شبدوں میں بھاوکتہ کو نیا آکار دیا ہے ہندوٹو کے نام پر وطرو کا بگل بجانے والوں کے نام ادھاو نے لکھا ہے آپ پچھلے کچھ زنوں سے گواہاتی میں پھنسے ہوئے ہیں آپ کے بارے میں روز نئی نئی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں آپ میں سکائی لوگ سمپرک میں بھی ہیں آپ ابھی بھی دل سے شیف سینہ میں ہیں آپ میں سے کچھ بدھائیکوں کے پریوار کے سدسیوں نے بھی مجھ سے سمپرک کیا ہے اور مجھے اپنی بھاوناوں سے افکت کر آیا ہے شیف سینہ کے پریوار کے مکھیاں کے روپ میں میں آپ کے بھاوناوں کا سمبان کرنا ہوں بھرم سے چھٹکارا پائیں اس کا ایک نشت راستہ ہوگا ہم ایک ساتھ بیٹھیں گے اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ کھوزیں گے کسی کی غلطیوں کے جہاں سے منا آئے کی ادھاو کے اس ادھگار سے پہلے ان کے سنجائے نے بھی ویدروہیوں کے سمبان میں شبدوں کا پرامنٹ بنایا تھا جو سنجائے راوت گوہاتی میں بیٹھے باگیوں کے لیے شاپتک مریادہ کا پنددان کر چکے تھے وہ بھی اب ایک ناتشندے اور ساتھیوں کو اپنا بتا رہی ہیں پورانے دن یاد دلہ رہی ہیں ایک ناتشندے کے من میں بیشیو سینہ کے لیے کمو بیش اتنا ہی سممان ہے مگر وہ ہندود اور بالا صاحب کے نام پر پارٹی کی پورانی دشا چاہتے ہیں بھگوہ سے بھگوہ کا ملان چاہتے ہیں مہراشت کی سیاست کو مہا بھارت میں بدل کر گوہاتی میں بیٹھے ایک ناتشندے جب سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے سوالوں کے بارے میں جانیے کیا اُدھاو تھاکرے پوری طرح سے بیک فٹ پر آ چکے ہیں کیا اُدھاو تھاکرے اپنا ویدائی بھاشن لکھ چکے ہیں کیا بی جے پی نے سرکار بنانے کی تیاری کر لی یہ سوال اس لیے اُٹھ رہے ہیں کیونکہ باغیوں کے چھنڈا بردار بار بار اپنے ساتھ 37 شو سینک ویدائکوں کے ساتھ اُنے کا دعوہ کر رہے ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ سرکار برانے کو لے کر پوری طرح سے آشوست ہیں اپنے پیچھے ویدائکوں کی پوری بوجھ لے کر چل رہے ایک ناکشندے کا یہی آتمشواز نئی سرکار کی نیو بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار بنانی چاہیے اس وقت ایک ناکشندے اپنے ساتھ 50 ویدائکوں کے ہونے کا دعوہ کر رہے ہیں سیاسی گڑیت بتاتی ہے کہ ایک ناکشندے کے آنے سے بی جے پی کی سرکار بن سکتی ہے اور ایسے میں بی جے پی بھی بڑا گڑیت کرنے میں لگی ہوئی ہے سوٹروں کے حوالے سے بتا جا رہا ہے کہ سرکار بنانے کا فارمولا بھی تیہ کر لیا گیا ہے سرکار بننے کے ستھی میں بی جے پی اور شندے گڑ کے بیج منتریوں کے غینتی اور حصے داری بھی تیہ ہو چکی ہے سوٹروں کے مطابق اگر نئی سرکار بنتی ہے تو شندے گڑ سے کھل تیرہ منتری بنایا جائیں گے جن میں آٹھ کابینٹ اور پانچ راجمنتری ہوں گے وہی پی جے پی اپنی طرف سے 29 منتری بنایا گی سوٹروں کے مطابق ایک ناٹ شندے چاہتے ہیں کہ جو نردلیے ویدھائیک باگی گونڈ کے ساتھ آئے ہیں ان کو پی جے پی اپنے کوٹے سے منتری بنایا حالانکہ اس پر بھی چرچہ چل رہی ہے فائنل نہیں ہوا ہے اسی سیاسی اُتھل پُتھل کے بیج راجپال بھگت سنگھ کوشیاری نے مکہ منتری اُدھاو تھاکرے سے باتچیت کی ہے ڈیپٹی سپیکر دوارا شیو سینہ کے باگی ویدھائیکوں کو نوٹس دیے جانے اور اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ پہلی بار ہے جب راجپال بھگت سنگھ کوشیاری نے مکہ منتری سے فون پر باتچیت کی یہ باتچیت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اُدھاو سرکار کے خلاف سدن میں اوشواس پرستاؤں کی اٹھکلے تیز سمویدھان راجپال کو ادھکار دیتا ہے کہ وہ سرکار کے پاس بہومت کے آبھاؤ کا سندے ہونے پر ایکشن لے سکتا ہے ایسے میں راجپال ستہ پکش کو بہومت ثابت کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں سمویدھانک پراؤدھان کے تحت باگی ویدھائیکوں کے پاس راجپال سے گوہار لگا کر ستہ پکش کو بہومت ثابت کرنے کی مانگ کرنے کا ادھکار ہے شندے گھٹ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس شیو سینہ کا دو تیہائی بہومت ہے لہٰہ جا بیپ کو لے کر کارونی پیچھ ہو سکتا ہے لیکن اتنا تائے ہے کہ راجپال کی پہل پر ادھاو تھاکرے کو بہدھان سبھا میں شکتی پریقشن کرنا پڑ سکتا ہے ستروں کی حوالے سے خبر ہے کہ ادھاو تھاکرے کے نیترتوالی مہا وکاس اگھاڑی سرکار کے خلاب اگلے دو دنوں میں اوشواس پرستاؤ آ سکتا ہے پی جے پی پارٹی جس کے دو بدھائک ہیں وہ تیس یون کو اوشواس پرستاؤ لا سکتی ہے اوشواس پرستاؤ کے سنکت کے بھی جو آنکڑیں اچھل رہے ہیں اس کا سنکیت بہت ہی ساف ہے ہمیں سرب آمدار جی گوہاتی مدی آہوت تے وندنیا پڑا سہبان چا بیچار پرامانک پڑانا پڑانے نیسا ٹھی مطلب ادھاو کے سہیوگیوں کو بھی احساس ہو چکا ہے مہا ویکاس اگھاڑی سرکار کی ویدائی تے ہیں سوطر بتاتے ہیں کہ وہ اپنا ویدائی بھاشن بھی تیار کر چکے کیابینٹ کی بیٹھک میں بھی انہوں نے سنکیتو بیس کا زکر کیا مدھب تھاکرے کی مشکلیں صرف اتنی بھر نہیں ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایک ناشندے کے سمرتھن میں شیو سینہ کے سانسدوں کا ایک گٹ بھی ہے اگر ایسا ہوا تو ایک ناشندے کا شیو سینہ پارٹی اور اس کے چناوچن پر دعوہ اور مضبوط ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ تھاکرے کی ٹھسک کم ہو چکی ہے سنجائے راؤ جیسے آخرامک نیتا کے شبد بدلنے لگے ہیں حالانکہ اس سے پہلے بھی ادھب نے پارٹی کو ایک جوٹ کرنے کی کوشش کی تھی ریپورٹ کے مانے تو ایک ناشندے کی بغاوت کے ٹھیک بات ادھب نے سب سے پہلے دیویند فرنویس کو ہی پون کیا تھا پیچپ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن تب مانویس نے انکار کر دیا بتاتے ہیں کہ اس کے بااد ہی ادھب نے ستیفے کی تیاری کر لی لیکن شرط پوار نے تب انہیں روک دیا لیکن شندے کو دست سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے اب پوار کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ سرکار جانے والی ہے شندے doesn't have 144 he has to much the best of my knowledge 50 so I really don't know what his plans are very hard to I mean I won't be able to judge such a situation سب کچھ صاف ہو چکا ہے سرکار میں واپس کی امید لگ بھگ ڈیون ہو چکی ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ادھب نے بطور مکھے منتری اپنا آخری بھاشر لکھ لیا ہے اب کسی طرح بھاوقتہ کی دور سے باتی کو ایک جھٹ کرنے میں جھٹیں موسیقی موسیقی